ملتان ایک سائز ان ایکشن ٹیکس ڈیفولٹرز میں شامل بڑے ناموں کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کا اعلان ڈیفولٹر لسٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، سابق وزیر آزم پاکستان یوسف رضا گلانی، سابق گوئرنر پنجاب رفیق رجوانہ تحریک انصاف کے امینے آمیڈوگرز میں دیگر اہم نام شامل ڈیرہ غازی خان میں بلوز کالونی کے رہیشوں کا گلی میں گندہ پانی جمع ہونے پر احتجاج دو دن بعد بیٹے کی شادی کے ارمان لیے دلے کا باپ بھی پریشان کہتے ہیں گندے پانی سے بیٹے کی بارات کیسے گزاروں؟ مظاہرین کا مینٹسپل کورپریشن عملے پر عشوط طلب کرنے کا احضہ ڈیرہ غازی خان چیڑیا گھر انتظامیہ کی ناہلی چیڑیا گھر کے کچھے کے او اٹھانے کی بجائے آگ لگائے جانے لگے دھومے سے شہریوں کو پریشانی زہریلہ دھومہ جانوروں کی زندگی کے لیے بھی خطرہ انتظامیہ کاموش حکومت پنجاب کی جانب سے وال چاکنگ پر پابندی کے باوجود ملتان کے درو دیوار پر وال چاکنگ کا سلسلہ جاری ڈی سی آفیس کے علاقے سمید لگری علاقوں میں وال چاکنگ سے شہر کی خوبصورتی مانت پڑھنے لگی اشتہار عویزہ کرنے والوں کے خلاف پرچہ کٹے گا ڈی سی مدستی ریاست ملی کا فیصلہ خانپور میں پٹواری کا انوکھا کارنامہ زندہ خاتون کو ریکارڈ میں مردہ ظاہر کر کے زمین سے محروم کر دیا متاثرہ خاتون کا پٹواری کے خلاف احتجاج مزیرعال پنجاب سے نوٹس لینی کا مطالبہ ملتان کے تھانہ چیٹی کبیر والا میں کرپشن کا معاملہ ڈیریکٹر انٹی کرپشن نے کبیر والا کے اے ایس آئی رفیق کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا شہری کی جانب سے اے ایس آئی پر ساٹھ ہزار عشوہ طلب کرنے کا الزام مشیر براہ زراز صردار عبدالحی دستی کا وزیرعال پنجاب صردار عثمان بزدار کو خط مزفرگر میں مار بچے کا اشپتال اور ورکرز ویلفیر بورڈ بنانے کی استعداد ڈیریکٹر ہیلس سرگودہ ڈویین ڈاکٹر حسین احمد مدری کا میاواری کا دورہ ڈاکٹر احمد نے کہا کہ ڈی ایس کیو کے ڈاکٹرز کی ہیٹال جلد ختم ہو جائے گی دونوں فریکین کا موقف لے لیا گیا ہے دونوں فریکین کو حکومتی فیصلہ منظور کرنا پڑے گا کارڈیازو میڈیکل کوریج بہاپلپور کے علومنائے کی جاریب سے فریڈز آف کیو ایم سی فرنڈ کائن اندرون اور بیرون ممارک سے ڈاکٹرز نے خطیر اقم جمع کروائی فرنڈ سے کوریج کے لیکسٹر، تھیٹر ہال، بوائس ہوسٹل اور داخلی راستوں کی مرمبت کا کام جاری ڈیرہ غازی خان میں انڈر سکسین یوت گیمز کے حوالے سے انٹرڈوینر ٹرائلز چارلز بلاک کی ٹیم میں شامل تاکوانڈو، کراٹی اور باکسنگ کے ٹرائلز دیئے گئے خادہ فریڈ یونیورسٹی رحمیار خان میں تقریبے تقسیم انہمات ہنگامی صورتحال سے ممندے کی تربیتی ورکشاپ میں حصہ دینے والے طلبہ میں سیٹیفیکیٹس اور شیلڈ تقسیم اور دنیا پور کے نوجوان کی محبت سنگاپورین لڑکی کو پاکستان کھینچ لائی روسہ لینڈو نے اسلام قبول کر کے وسیم سے نکاح کر لیا اسلامی نام آئیشہ رکھا کام کے سلسلے میں سنگاپور میں کام کرنے والا محمد وسیم رشتہ ازدواز میں منسلک ہو کر خوش